دوسری جانب نیب نے سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کے خلاف ایلین جی کا زمنی ریفرنس تائر کرنے کے لیے مزید چار ہفتے کا وقت مانگ لیا ہے جس پر عدالت نے نیب کو چھائے اگست تک کی آخری تاریخ دے دی ہے اسلام آباد کی احتساب عدالت کے جد عاظم خان نے ایلین جی کیس کی سمات کی جس سوران کرونا وائرس سے سہتیابی کے بعد سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی اور دیگر ملزمان عدالت میں پیش ہوئے نیب کے تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ ایلین جی کیس پہ کچھ نیا ریکارڈ ملا ہے جس کا جائزہ لے رہی ہیں نیب پروسیکیوٹر عمران مرسا نے عدالت میں موقع پہ اختیار کیا کہ زمنی ریفرنس تیاری آخری مراحل میں ہے ریفرنس مکمل کرنے کے لیے مزید تین سے چار ہفتے درکان ہوں گی جج احتساب عدالت نے کہا جب زمنی ریفرنس آئے گا تب ہی فردج اور مائد کی جائے گی شاہد خاکان عباسی کے وکیل نے کہا دو سال تک نیب مختلف سوالات ہمیں دیتا رہا ساڑھے چھائے ماہ جیل میں رکھنے کے باوجود نیب ریفرنس دائے نہ کر سکا ہمارے ساتھ ایسا تماشا نہ لگایا جائے انہوں نے عدالت سے استدا کی کہ نیب جب تک زمنی ریفرنس آئے نہیں کرتا تب تک کیس کی سماعت ملتبی کرتی جائے احتساب عدالت نے نیب کو شاہد خاکان عباسی کے خلاف تفتیش مکمل کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے چھے اگست تک زمنی ریفرنس آخر کرانے کی حتمی محلت دے دی جج آزم خان نے کہا زمنی ریفرنس آئے کرنے کے لیے یہ آخری محلت ہے نیب تفتیش مکمل کر کے چھے اگست تک ختمی ریفرنس آئے کریں